پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ بچہ ایک ہو یا دس والدائن اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے پال ہی لیتی ہے لیکن دس بچے مل کر بھی اپنے والدائن کو نہیں پال پاتے ہیں دوستوں آج ہم آپ کو ایک باپ اور بندر کا واقعہ سنانے والے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن اپنی ماں باپ کے لیے اس ویڈیو کو آخیر تک جرور دیکھیں اور ایک پیارا سا کمنٹ اپنے ماں باپ کے لیے جرور کریں دوستوں پرانے زمانے کی بات ہے ایک انسان جو دو بیٹوں کا باپ تھا اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھی اور ماں باپ تو کبھی جتاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں وہ آدمی بہت غریب تھا لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محشوس نہیں ہونے دی یہاں تک کہ ماں کی کمی بھی محشوس نہیں ہونے دی کیونکہ اس کی بیوی بہت پہلے گزر چکی تھی بیٹے بہت چھوٹے تھے جب ماں کا انتقال ہوا تھا دوستوں وہ انسان بہت رحم دل تھا اور ایک دین محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا کی راستے میں اسے جخمی حالت میں بندر کا چھوٹا سا بچہ نظر آیا اور وہ تقریبا مرنے ہی بالا تھا اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس کی مرحم پٹی کروائی اور گھر لے کر آ گیا اب دو بیٹوں کے ساتھ ساتھ بندر کا وہ چھوٹا سا بچہ بھی ان کے ساتھ گھر میں رہنے لگا تھا بندر بڑا ہوتا گیا اور یہاں وہ انسان بڑھا ہوتا گیا اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھا اٹھا کر کمر جھوک گئی تھی لیکن کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لیا لیکن وہ بیٹے ایسے گدار ایسے بے وفا تھے کہ انہیں اپنے باپ کا کوئی احساس ہی نہیں تھا بچپن سے ہی ان کو صرف فرمائز کرنے کی عادت تھی جبکہ بندر کا وہ جو بچہ تھا اس کو اپنے مالک سے بہت لگاؤ تھا بچے جوان ہو گئے باپ نے پڑھا لکھا کر اتنا قابل کر دیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے اب ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھی جب شادیاں ہوئی تو ان کو گھر چھوٹا لگنے لگا بندر جو اب بڑا ہو چکا تھا وہ دیکھتا تھا کہ میرے مالک کے ساتھ اس کے بیٹے کیسا سلوک کرتے ہیں اور وہ بیجوبان اپنے دل میں بہت گم محسوس کرتا تھا اپنے مالک کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا ایک دن تو بیٹوں نے یہ کہہ کر باپ کو گھر سے نکال دیا کہ اب بہت ہو گیا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے کھرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کہتے ہو تو ہم آپ کو جہاں پر جاہل لوگ اپنے بڑھے ماں باپ کو رہنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں وہاں پر ہم آپ کو ڈلوا دیتے ہیں وہاں پر آپ کے برابر کے بڑھے لوگ ہوں گے آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھی بھی مل جائے گا باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں اس نے کہا تم لوگ میری فکر مت کرو خوش رہو میں یہاں سے خود چلا جاتا ہوں بچوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے بلکہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو بڑھا گھر سے نکل گیا ہے اس آدمی نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی لیکن بڑھا پہ میں کیسے محنت کرتا دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی جو وہ آدمی اور بندر کھا لیتے تھے لیکن ایک دن بڑھا پہ کی کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی زمین پر گر گیا اس کے پیروں میں چوٹ آ گئی اور وہ پیڑ کے نیچے تھک کر بیٹھ گیا رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلانا چاہتا ہوں میں بخاری نہیں بننا چاہتا ہوں عمر بھر میں نے محنت مزدوری کر کے حلال روزی روٹی کمائی ہے روتے ہوئے وہ اپنے بندر کو دیکھنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندر اس کے دل کی بات سمجھ رہا ہے اب وہ آدمی دھیرے دھیرے اندھا ہو گیا اس بندر نے بے وفائی نہیں کی اگر چاہتا تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر چلا جاتا لیکن اپنے مالک کے احسان یاد تھے وہ بندر ان کی لاتھی بن گیا تھا ان کو سڑک پار کراتا کہیں بھی لے جانا ہوتا تو اپنے مالک کو وہ لے جاتا اس بندر کو اس بوڑھے آدمی نے بہت سارے کرتب سکھائے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بندر کسی سرکس کا ماہر جانور ہو اس بندر نے یہی حرکتیں کرنا شروع کر دی لوگ جو قریب سے گجر رہے ہوتے تھے وہ ہسنے لگتے انہوں نے پیسے بھی دینا شروع کر دیے اور یوں اس بندر سے خوش ہو کر ہر کوئی گزرنے والا اسے پیسے دینے لگا جو پیسے اس کو ملتے تھے وہ اپنے مالک کو دے رہا تھا اب اس طریقے سے ہوتا یہ گیا کہ ان کی روزی روٹی چلنے لگی ان کو ٹھکانا بھی مل گیا اور کھانا پینا بھی مل گیا وہ بندر بہت زیادہ ذہین تھا اپنے مالک کے دل کی بات سمجھتا تھا اور بڑے مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا کرتا تھا پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا کہ کرتب دکھانے والا بندر ایک دن اس بندر پر ایک شرکس کے مالک کی نظر پڑ گئی بہت اچھے طریقے سے وہ کرتب دکھا رہا تھا لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے اور شہر میں میلا لگا ہوا تھا بہت بڑا سرکس بھی لگا ہوا تھا سرکس کے مالک نے جب بندر کو اتنے بہترین طریقے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا کرتب دکھاتے ہوئے دیکھا سرکس کا مالک اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بندر آپ کا ہے انہوں نے کہا ہاں یہ میرا پیارا سا بندر ہے میرے ساتھ رہتا ہے میرے بڑھاپے کا سہارہ ہے سرکس کے مالک نے ان کو پوری بات بتا دی اور کہا کہ کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کرنے دیں گے میں اچھا معاوضہ دوں گا اور آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا اور آپ جو یوں سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میں آپ کو ٹھکانہ بھی دوں گا جگہ بھی دوں گا اور کھانا بھی دوں گا صرف آپ کے شہر میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم لوگ جاتے ہیں ہمارا سرکس بہت بڑا ہے سوچ لو آپ کو بہت اچھی آفر دے رہا ہوں اب جو بڑھا آدمی تھا اس نے کہا کہ اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے اب وہ دونوں سرکس میں شامل ہو گئے سرکس میں بندر کو نئے نئے کرتب سکھائے گئے ایک مردبہ شہر میں میلا لگا ہوا تھا بہت بڑا میلا تھا دور دور سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تانیاں بجانے لگے سرکس کے مالک نے بندر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگا اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان ہی نیرالی کر دی ان دیکھنے والے لوگوں میں سے اس بڑھے آدمی کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے جو اپنے بی بی بچوں کے ساتھ میلا دیکھنے آئے تھے وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہتا تھا تو کیا سرکس میں ہمارا باپ بھی ہوگا اب وہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو باپ کھڑا ہوا تانیاں بجا رہا تھا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے وہ کہنے لگے ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا اس بندر کو ہم نے کیسے جانے دیا اپنے باپ کو نکال دیتا لیکن اس بندر کو رکھ لیتے جلدی سے اٹھ کر دونوں بیٹے اپنے باپ کے پاس آئے آگے پیچھے پھرنے لگے اور کہنے لگے ارے اببا جان آپ یہاں کیا کر رہے ہو ان کو نظر تو ویسے بھی نہیں آ رہا تھا اور کہنے لگے لگتا ہے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے وہ بیٹے سرکس کے مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بندر ہے ہمارا آپ کو نہیں پتا یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت ذہین کرتب دکھاتا ہے سرکس کا مالک تو جانتا ہی تھا اس نے گستے سے کہا تم جیسے غدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے دھک کے مار کر نکال دیا تم غدار ہو یہ بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے یہ بندر تمہارا نہیں بلکہ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں تمہارے باپ ان کا یہ بندر ہے اور یہ بھی سن لو ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے ہم یہاں سے باہر ملک جانے والے ہیں یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے بچے اب تمہارے ساتھ کریں گے اس کے لیے تم تیار رہنا کیونکہ جس طرح تم نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا ہے اسی طرح سے تمہارے بچے بھی تمہیں گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہو تو وہ بیٹے اپشوز کرتے رہے اور اس طرح بڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ رہنے لگا تو پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ